بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی ایسی خصلت پیدا کریں کوئی ایسی خوبی پیدا کریں جس کی وجہ سے وہ آپ کی خوبی آپ کی پہچان بن جائے تو یقین ہے ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی ذات کے اندر وہ خوبی تلاش کریں اور اس کو پالش کریں اور اس خوبی کو پالش کر کے اپنے عزیز اقرب اور دوست احباب میں اس کو باور کریں جب ہم اپنی خوبی کو بار بار پالش کر کے سامنے لے آئیں گے اور اس خوبی کے تحت ہم لوگوں سے اپنے تعلقات وابستہ رکھیں گے اور اس خوبی کے تحت ہم لوگوں سے اپنے رشتوں کو پروان چڑھائیں گے یقیناً وہ خوبی ہمارا ایک خاص تعرف بن جائے گی تو پاکستان میں تقریباً ایوریج عمر پچاس پلس ہے پلس پچاس ساٹھ سال ہے تو ہمارے بہت سے نوجوان اس دنیا پہ آتے ہیں پچاس ساٹھ سال کی زندگی گزارتے ہیں اس کے بعد وہ ناپید ہو جاتے ہیں وجہ ان کی زندگی کا آنے کا مقصد ہی پتا نہیں ہوتا انہوں نے اپنے ذات کے اندر وہ خوبی وہ صلاحیت پیدا ہی نہیں کی ہوتی اگر پیدا کی ہوتی ہے تو پالش نہیں کی ہوتی اگر پالش کی ہوتی ہے تو اس کو پریزنٹ نہیں کرتے بھئی آپ جتنے بھی اچھے انسان ہیں جتنے بھی پیارے انسان ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو جتنے بھی خاصیتیں دی ہیں اگر لوگ اس سے مصطفی نہیں ہو رہے تو آپ کی وہ خسلتیں کسی کام کی نہیں ہیں وہ آپ کی سکلز وہ آپ کی اچھی سوچ وہ آپ کی اچھی صلاحیت وہ آپ کی خوبی کسی بھی کام کی نہیں ہے جس سے لوگ روشناس نہیں ہیں لوگوں کو بینیفٹ حاصل نہیں ہو رہا ہمارے ہاں بھئی آپ ایک اچھی پروڈکٹ ہیں آپ اچھی ایک چیز ہیں آپ نے اب بنائی ہے اپنی ذات کے اندر جب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو آپ فیدہ ہی نہیں دے رہے لوگ اس سے مصطفی نہیں ہو رہے تو آپ کی وہ اچھی خاصیت وہ آپ کی اچھی کوالٹی وہ آپ کی اچھی خوبی کسی بھی کام کی نہیں ہے خدارہ اپنی ذات کے اندر کسی بھی حوالے سے جہاں آپ کو آسانی ہو یار یہ کام میں آسانی سے کر سکتا ہوں تو اس آسانی سے کیے جانے والا کام وہ آپ کی خوبی ہوتی ہے اگر آپ آسانی سے جھوٹ بول سکتے ہیں تو یہ آپ کی خوبی ہے اگر آپ آسانی سے سچ بولتے ہیں حق کا ساتھ دیتے ہیں یہ آپ کی خوبی ہے آپ آسانی سے لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں یہ آپ کی خوبی ہے آپ تنقید کرتے ہیں یہ بھی آپ کی خوبی ہے آپ تنقید برے اصلاح کرتے ہیں یہ بھی آپ کی خوبی ہے آپ دوستوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا آپ کا ملند سار ہے یہ آپ کی خوبی ہے آپ غریبوں مسکینوں ناداروں کی ہیلپ کرتے ہیں یہ آپ کی خوبی ہے آپ کلاس فیلوں کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہتے ہیں یہ آپ کی خوبی ہے آپ اچھا لکھتے ہیں یہ آپ کی خوبی ہے آپ اچھا بولتے ہیں یہ آپ کی خوبی ہے اس طرح سے اپنی ذات کے اندر اپنی ذات کے اندر ایسی خوبی تلاش کریں اور اس خوبی پر محنت کرنا شروع کر دیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا پر آئے ہیں یقیناً ہم نے لوٹ کے جانا ہے ہم نے مر جانا ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَاِدْنَا الْاِلَحِ رَاجِعُونَ اگر ہم اس دنیا پر آئے ہیں ہمارے پیچھے اگر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے تو ہمارے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ چیزیں تب ہوں گی جب آپ نے اپنی خوبیوں کو پالش کیا ہوگا انسانیت کی خاطر کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوگا دوستوں کو رشتہ داروں کو احباب کو اپنی ذات سے نفع پہنچایا ہوگا اللہ پاک نے ہمیں نفع دینے والی مخلوق بنایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے تمام مخلوقات سے بہتر ہماری جو شناخت ہوتی ہے اس حوالے سے ہوتی ہے ہماری اندر خوبی ہے ہمارے اندر احساس ہیں ہمارے اندر فیلنگز ہیں ہم احساس کرتے ہیں ہم کسی کا درد محسوس کرتے ہیں ہم کسی کے اچھائی کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم کسی کے برائے کو پردہ ڈالتے ہیں ہم کسی کے عیب کو پردہ ڈالتے ہیں تو ہمارے اندر یہ ساری خوبیاں ہی ہمیں اشرف المخلوقات بناتی ہیں ہم غریب کا ساتھ دیتے ہیں ہم چلتے ہوئے پتھر کو ہٹا دیتے ہیں ہم بزرگ کو عزت دیتے ہیں ہم ہماری یہ خوبیاں ہماری یہ خوبیاں ہمیں عظیم انسان بناتی ہے یقینت اپنے اندر ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے یہ خوبیاں بنائی ہیں ان خوبیوں کو آپ پالش کریں ان خوبیوں کو آپ ڈھونڈیں جو چیز آپ ریگولر کرتے ہیں آپ کو کرنے میں آسانی ہوتی ہے آپ کی ذات پر مشکل نہیں بیٹھتی ایسے کام آپ اپنے دوستوں کے اندر شیئر کریں آپ اس سے لوگوں کو فیدہ پہنچائیں ہمیشہ فیدہ دینے والے انسان ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں خوشوں میں لوگوں کی دکھوں خوشوں میں اضافہ کرنے والے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں ہم آج تکلیف پر تو سبب بن جاتے ہیں ہم خوشوں کا سبب نہیں بنتے وجہ کیا ہے ہمیں اپنی کالٹیز کا پتہ نہیں ہے اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں تاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں تارے تب ہمیں جہانوں کا پتہ چلے گا جب ہم نے اپنی ذات کے اندر وہ کالٹیز کو ڈھونڈنا ہے تلاش کرنا ہے کہ میرے اندر یار یہ خاصیت ہیں اب میں بچپن سے تقریباً تھری کلاس سے میں موبیل یوز کرتا آ رہا ہوں تو اللہ کا لکھلک شکر ہے میں بچپن سے تمام دوستوں کو کنیکٹ کمیونکیشن میرا اچھا ہے ہر خاص وعام کے ساتھ چاہے وہ میرے پیارے ہوں چاہے پیارے نا بھی ہوں میری عادت ہے کہ روزانہ اس وقت تھری کلاس سے میری عادت تھی کہ میں نے ایک اچھا میسج کنوے کرنا ہے آج کی بات کے حوالے سے اس اچھی عادت کی وجہ سے اس خوبی کی وجہ سے کیا ہوا اللہ کا لاکھ شکر ہے آج میں رائٹر میں خود لکھتا ہوں میں اچھی چیزیں پڑھ پڑھ کر آج لکھنا شروع کر دیا ہے میں نے وجہ یہ خوبی تھی تو تمام دوست میرے سازہ کرام اللہ کا لاکھ شکر ہے مجھے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس حوالے سے وجہ میں نے خوبی بنائی کہ یار لوگ میسج فاروائل کرتے ہیں کوئی فنی کرتا ہے کوئی پتہ نہیں کیا کیا اس دور کیونکہ آج وہ میسجز کا دور نہیں کیونکہ ہم سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو گئے ہیں بہت زیادہ ہم نے ترقی کر لیے تو اس وقت ایک خوبصورت ایک اچھا میسج اصلاح کا میسج بہت ہی میں نے رکھتا تھا یقیناً آج بھی رکھتا ہے اپنے اندر اس طرح سے کولٹیز پیدا کریں لوگوں کو جوڑیں اپنوں کو جوڑیں اپنوں کو یاد دلائیں لازمی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو میسج کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ اس کو کریں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کوئی ہمیں یاد کرتا ہے تو ہم اس کو یاد کرتے ہیں کوئی یاد نہیں کرتا تو ہم اسے یاد نہیں کرتے ہیں یہ آج کیا ہو گیا ہے ہمیں ہمارا اچھا ہونا یا برا ہونا سامنے والے پیٹی پینڈ ہے اگر سامنے والا اچھا ہے تو ہم بھی اچھے ہیں سامنے والا بدتمیز ہے ہم تو اسے بڑے بڑے بدتمیز من جاتے ہیں تو خدارہ اس اس صلاحیت کو اس خوبی کو اس گندی عادت کو نکالیں کہ سامنے والا اچھا ہے تو ہم اچھے ہیں یار اچھوں کے ساتھ ہر بندہ اچھا ہے مزہ تب ہے جب آپ بھورے کے ساتھ اچھے ہیں مزہ تب ہے آپ جب نادار کمزور کے ساتھ اچھے ہیں مزہ تب ہے جب کسی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ اس کو ویلیویبل سمجھتے ہیں اس کو کوئی ویلیو دیتے ہیں عزت دیتے ہیں مرتبہ دیتے ہیں مزہ تب ہے یار اچھے انسان کی پیسے والے انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے ہر یعنی کہ جو status جو status پر پہنچ گیا ہے اس کی ہر بندہ تابع داری کرتا ہے کوئی اچھی job والا ہے کوئی اچھا business man ہے کوئی اچھی گاڑی والا ہے اس کی بندے ہر بندہ بلے بلے کرتا ہے بھئی مزہ تب ہے جب پیدل والوں کو آپ بلے بلے کریں مزہ تب ہے جب بندہ کمزور آپ اس کی طاقت بنیں مزہ تب ہے جب بندے کی مجبوری میں آپ اس کا ساتھ دیں مزہ تب ہے جب آپ بندہ مشکل میں ہو آپ اس کی مشکل کشاہ بن کر اس کی مشکل حل کریں تو اللہ پاک نے وسیلے بنائے ہیں علامہ اقبال کا کیا خوب شعر ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں میں ویڈیو جو بناتا ہوں یہ میری روح کا حصہ بن چکی ہے یہ کام اب یہ میری خوبی ہے مجھے باتیں کرنا اور باتیں شیئر کرنا اچھا لگتا ہے میں اپنے دوست احباب میں جب بھی ملتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے اگر میرے اللہ پاک نے مجھے تھوڑا بہت نالج دیا ہے یا اس سامنے والے کی نسمت سے اگر اس میں کوئی قطاع ہے تو میں دیر نہیں کرتا اس بندے کو ٹوکنے میں اور اس بندے کو بتانے میں یار گڈ اس طرح سے آپ کریں اس طرح سے آپ اپنے خوبی بنا سکتے ہیں یقیناً یہ خوبیاں یہ چھوٹی چھوٹی عادات مل کر آپ کو عظیم انسان بنائیں گی یار آج نہیں تو کل اللہ پاک نے آپ کو عزت دینی ہے آپ یہ نہ سوچیں یار میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں مجھے کوئی فیڈ بیک نہیں آ رہا یار میں اچھی اچھا بول لیتا ہوں میں اچھا لکھ لیتا ہوں کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا یار پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا نہیں عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے جب اللہ نے چاہنا ہے تو جب اللہ نے آپ کا ہاتھ پکڑنا ہے تو بہت سارے ہاتھوں کا آپ نے سہارا بننا ہے یہ نہیں اپنے اندر یہ سوچ نہیں رکھنی یار اس نے بھی میری ذر نہیں کی تھی اس نے بھی مجھے فالو نہیں کہتا اس نے مجھے اپریشیٹ نہیں کہتا نہیں یہ سوچ ختم کر دیں بس آپ نے یہ سوچ رکھنی ہے یار اللہ میں ایک چراغ کی صورت ہوں میں چھوٹا تھا تو اسمبلی میں مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ میں دعا میں شامل ہوں تو وہ ایک ایک لفظ مجھے یاد ہے اور مجھے اتنا دل مجھے اتنا مزہ آتا تھا دعا پڑھنے میں اور وہ دعا کمال میں محسوس کرتا تھا یقیناً میں ایسا بنوں گا جب شاعر ہے درد مندوں ہو میرا کام درد مندوں کی زیافت کرنا تو اس طرح سے الفاظ تھے کہ میرا کام ضعیفوں کی درد مندی کرنا لوگوں کے کام آنا ہو میرا کام غریبوں کی ہمایت کرنا کمال تو یہ بچپن سے ایک سوچ تیار میں نے بننا ہے اور انشاءاللہ ہم نے بننا ہے اور وہ وقت دور نہیں کیونکہ اللہ پاک انسان کے ساتھ وہی معاملات رکھتا ہے جو انسان سوچتا ہے آپ نے جس سوچنا ہے کرنا مالک نے وسیلے اس نے پیدا کرنے جس آپ نے تاریخی میں تنہائی میں ایک اچھا قدم اٹھانا ہے ایک اچھی سوچ کے ساتھ آگے پڑھنا ہے انشاءاللہ عزت اللہ پاک نے دینی ہے اگر یہ میرا میسیج آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنے دوست احباب میں شیئر کریں اور ہماری سپیشلی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویشوالی بیسٹ پاکستان زندہ بات